وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ قَالِ الحمدللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفَا أَمَّا بَعْد اللہمَّ أَلْهِمْنِ رُشْدِ وَعِذْنِي مِنْ شَرْ نَفْسِ سامعین یہ زائرہ وسیم کا وہ خط ہے جب اس نے فلمی دنیا سے تعلق توڑنے کے بعد عوام کے لئے لکھا تھا اور میڈیا میں اسے عام کیا تھا یہ خط اتنا شاندار اور روحانیت سے لبریز ہے کہ اسے سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جاتا ہے لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عوام تک اسے پہنچایا جائے زائرہ وسیم لکھتی ہے پانچ سال پہلے میں نے ایسا فیصلہ کیا جس نے ہمیشہ کے لئے میری زندگی بدل دی جب میں نے بالی وورڈ کی دنیا میں قدم رکھا تو میرے لئے زبردست مقبولیت کے دروازے کھلے اور میں عام توجہ کی مرکزی شخصیت بننے کی راہ پر گامزن ہو گئی مجھ کو کامیابی کی مقدس کتاب کے طور پر پیش کیا گیا اور نئی نسل کے لئے ایک رول مادل کے طور پر بہت زیادہ مجھے پہچانا جانے لگا حالانکہ نہ تو میری جد و جہد اس غرص سے تھی اور نہ میرا یہ مقصود تھا خصوصاً کامیابی اور ناکامی کی وہ دنیا جس کی جستجو ابھی ابھی میں نے شروع کی تھی اس کے حوالے سے میری یہ فکر نہیں تھی آج جبکہ بالی وورڈ کی دنیا میں داخل ہوئے میرے پانچ سال مکمل ہو گئے ہیں میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے اس دائرہ کار اور اپنی اس شناخت سے خوش نہیں ہوں بہت لمبے عرصے سے اور تاہنوز میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں کچھ اور ہی بننے کے لئے جد و جہد کرتی رہی ہوں جب میں نے اس دنیا کی سیر شروع کی اور ان چیزوں کا شعور حاصل کرنے کی کوشش کی جن کے لئے میں نے اپنا وقت لگایا ہے جد و جہد صرف کی ہے اور اپنے جذبات کو قربان کیا ہے اور جس نئی زندگی سے مانوس ہونے اور اس کو سمالنے کی کوشش کی ہے تو بالاخر مجھے یہی احساس ہوا کہ اگرچہ میں اس دنیا میں مکمل طور پر فٹ ہو سکتی ہوں لیکن حقیقتاً میرا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اس نئی دنیا نے اگرچہ مجھ کو محبت حمایت اور دادو تحسین سے نوازا ہے لیکن اس نے مجھ کو جہالت و گمراہی کے راستے پہ بھی ڈال دیا ہے کیونکہ میں آہستگی کے ساتھ اور لا شعوری طور پر ایمان سے واہر ہو گئی ہوں میں اس ماحول میں کام کرتی رہی جس سے مسلسل میرے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی رہی اور دین تے میرے رشتے کو خطرہ لاحق ہوتا گیا میں جہالت کی اسی حالت میں آگے بڑھتی رہی اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ میں جو کر رہی ہوں ٹھیک ہی کر رہی ہوں اور اس سے میری ایمانی زندگی متاثر نہیں ہو رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح میری زندگی سے تمام برکتیں ختم ہو گئیں برکت ایسا لفظ ہے جو صرف دنیوی خوشی مال و دولت اور ظاہری خوشحالی میں محدود نہیں ہے بلکہ اس میں زندگی کا وہ اعتدال و توازن بھی شامل ہے جس کے لئے میں بہت زیادہ جد و جہد کرتی رہی ہوں میں اپنی روح سے لگاتار جد و جہد کرتی رہی کہ وہ میرے موجودہ افکار و خیالات کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور میں اپنی فطرت سے لڑتی رہی کہ وہ میرے ایمان کی بے روح تصویر کو قبول کر لے لیکن میں بری طرح ناکام ہوئی صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ سیکڑوں دفعہ میں نے والی ووٹس سے علا حدگی کے اپنے اس فیصلے کو مضبوط کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ہر بار میرے اندر یہی احساس رہا کہ ایک دن میں اپنے آپ کو بدل دوں گی اور جند ہی بدل دوں گی میں اپنے فیصلے میں ٹال مٹول کرتی رہی اور اپنے ضمیر کو اس فکر سے دھوکہ دیتی رہی کہ جو میں کر رہی ہوں وہ اگرچہ صحیح نہیں ہے لیکن جب مناسب وقت آئے گا تو میں اس دنیا کو الویدہ کہہ دوں گی میں نے مسلسل اپنے آپ کو اس خطرناک ماحول میں روک کر رکھا جہاں میں آسانی کے ساتھ برائیوں میں بہ سکتی تھی وہ ماحول جس نے میرے قلبی سکون ایمان اور میرے اللہ سے میرے تعلق کو نقصان پہنچایا میں مسلسل چیزوں کا احساس کرتی رہی اور اپنی فکر کو اپنی مردی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی رہی لیکن صحیح معنوں میں یہ نہیں سمجھ سکی کہ چیزوں کو ان کی حقیقت کے مطابق دیکھنا زیادہ اہم ہے میں اس فیصلے سے مسلسل بچتی رہی لیکن کسی نہ کسی طرح میں نے بلاخر اوہام و خیالات کے اس بے نتیجہ سلسلے پر ضرب لگائی اور اس تسلسل کو توڑا جس سے حقیقت کا انصر غائب تھا وہ جو مجھ کو مسلسل عذیت پہنچا رہا تھا اور جس کا نہ تو مجھے شعور ادراک ہو پا رہا تھا اور جس سے نہ میں خود کو مطمئن کر با رہی تھی یہاں تک کہ میں نے اپنی کمدوری سے لڑنے کا فیصلہ کیا اور جد و جود شروع کی اور اپنی لاعلمی کی تلافی کرنے کی کوشش کی اور طریقہ یہ اپنایا کہ میں نے اپنا دل کلام پاک سے لگا لیا میں نے کلام پاک کے عظیم افکار و خیالات اور الہی حکمتوں میں اتمینان اور سکون پایا یقینی طور پر دل کو جب خالق کی ذات اس کے اوصاف اس کی رحمتوں اور اس کے احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کو چین و سکون حاصل ہوتا ہے میں نے خود اعتمادی کو اہمیت دینے کے بجائے اپنی مدد اور رہنمائی کے لیے اللہ کی رحمت پر بہت زیادہ اعتماد کرنا شروع کر دیا مجھے اپنے دین کے بنیادی احکام کے نواقفیت کا احساس ہوا اور اس بات کا بھی احساس ہوا کہ پہلے ہی میں اپنی اس حالت میں اس لیے تبدیلی نہ لاسکی کہ میں نے اپنے قلبی اتمینان اور روحانی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے کھوک لے اور بے جان خواہشات کی تقویت اور تکمیل کی کوشش کی مجھے شک و وہم کی اس بیماری کا بھی ادراک ہوا جو میرے دل کو لگ چکی تھی دل پر دو درہ کی بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے ایک تو شک و وہم کا اور دوسری خواہشات کا ان دونوں کا ذکر کلام پاک میں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان کے دلوں میں شک و نفاق کی بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا مجھے یہ احساس ہوا کہ اس بیماری کا علاج ہدایت ربانی سے ہی ہو سکتا ہے اور یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی جبکہ میں راستے سے بھٹک گئی تھی کلام پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میرے اس پیسلے کا اہم سبب بنے اس پیسلے نے زندگی اور اس کے مفہوم کے حوالے سے میری سوچ کو بدل دیا ہے جس طرح ہماری خواہشات ہماری اخلاقیات کی اکاس ہیں ہمارے اقدار ہماری باطنی قوت کا ظاہرہ ہیں ایسے ہی قرآن و سنت میں ہمارا تعلق رب تعالیٰ ہمارے دین ہماری تمنائیں زندگی کی معنویت اور اس کی مقصدیت کے حوالے سے ہمارے رشتے کو متعین کرتا ہے اور اس کو وعدے کرتا ہے میں نے اپنی کامیابی کی فکر زندگی کی معنویت اور مقصدیت کی گہرائی میں اتر کر اس کی گہری بنیادوں پر اچھی درہ غور و فکر کیا اور ان کو بحث و تحقیق کے کٹہرے میں کھڑا کیا چنانچہ وہ بنیادیں جو کہ اب تک مجھ پر غلبہ حاصل کیے ہوئی تھی اور میرے افکار و خیالات کو متاثر کر رہی تھی اس میں اب نئی جہد سے نشب و نمہ پیدا ہوئی اور معلوم ہوا کہ کامیابی ہمارے تعصب و توہم کی بنیادوں پر قائم زندگی کے کھوکلے پیمانوں کے ساتھ جڑی نہیں ہے کامیابی تو اپنے مقصد تخلیق کی تکمیل کا نام ہے ہم اپنے مقصد تخلیق کو پراموش کر چکے ہیں کیونکہ ہماری زندگی جہالت و زمرہی کے ساتھ آگے بڑھی جا رہی ہے اور ہم اپنے ضمیر کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے تاکہ ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی امیدوں کی جانب مائل ہو جائیں اور وہ اس چیز سے خوش ہو جائیں اور وہ لوگ جو شر کرنا چاہتے ہیں وہ کریں ہمارا مقصد ہماری سچائی یا ہماری خشیت کی شنا ہمارے خودگردانہ عمل سے نہیں ہوتی دنیاوی پیمانوں سے اس کو ناپا نہیں جا سکتا اللہ تعالی کا ارشاد ہے قسم ہے زمانے کی یقینی طور پر انسان بڑے گھاٹے میں ہیں صرف چند وہ لوگ اس سے مستثنہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اچھے عامال کرتے ہیں ایک دوسرے کو سچائی کی دعوت دیتے ہیں اور صبر استقامت کی وسیعت کرتے ہیں روح کے ساتھ میری جد و جود کا یہ سفر بڑا پر مشقت تھا خود سے جد و جود کے لیے یہ زندگی مختصر بھی ہے اور طویل بھی اس لیے آج میں اس مضبوط پیسلے پر پہنچی ہوں اور میں بالی وورڈ کی دنیا سے اپنی علا حدگی کا اوفیشیل اعلان کرتی ہوں سفر کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ آغاز کس طرح کرتے ہیں اور میں بالی وورڈ کی دنیا سے اپنی لا تعلقی کا جو اعلان کر رہی ہوں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اپنی شخصیت کی پرتقدس تصویر پیش کرتا ہوں بلکہ یہ وہ سب سے چھوٹی چیز ہے جس سے میں اثر نو اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں اور یہ حق و ہدایت کی معرفت اور اس راہ تک پہنچنے کے بعد یہ میرا پہلا قدم ہے وہ راستہ کہ جس پر چلنے کی میری تمنا تھی وہ راستہ جس تک پہنچنے کے لیے میں اب تک محنت کرتی رہی ہوں اس دوران ہو سکتا ہے کہ میں نے بہت سے دلوں کی زمین میں شعوری علا شعوری طور پر خواہشات اور انگینیوں کے بیج بوئے ہوں لیکن میرا سب کو مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ کوئی بھی کامیابی شہرت طاقت جاہو منزلت اور مال و دولت خواہ وہ کتنی بڑی اور کتنی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن اگر ان سے ہمارا اتمنان اور چین و سکون کھو جائے یا ہم اپنے ایمان پہ محروم ہو جائیں تو یاد رکھیں کہ عظیم چیزوں کے عوض معمولی چیزوں کو نہیں خریدا جا سکتا اپنی خواہشات کے سامنے نہ جھکنے کے لئے جدو جود کیجئے کیونکہ خواہشات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک کے بعد ایک خواہشات کا سلسلہ دراز ہوتا رہتا ہے اپنے آپ کو فریب میں مت ڈالیے اور اوہام کا شکار مت بنیے اور اپنے خودساختہ مبنی بر تاثب اصول دین بر ایمان مت لائیے وہ اصول جس میں انسان دانستہ طور پر حق کو چھپا دیتا ہے اور جس میں انسان اسی بات کو قبول کرتا ہے جو اس کی خواہش اور اس کی طبیعت کے زیادہ مناسب ہوتی ہے کبھی کبھی ہمارے ایمان میں بڑا عیب ہوتا ہے لیکن ہم اسے الفاظ و افکار کے جامع رنگی میں چھپا دیتے ہیں جو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے دل میں نہیں ہوتا اور ہم اس کو سچ ثابت کرنے کے لئے ہر طرح کے راستے ڈھونڈتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حق تعالی ہمارے قولی و عملی تناقضات سے واقف ہیں وہ ہمارے ان خیالات سے بھی واقف ہیں جو ہماری زبان پر نہیں آئے کیونکہ وہ تو سمیع و بصیر اور علیم ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے اور جو تم ظاہر کرتے ہو خودساختہ ایمان کو اہمیت دینے کے بجائے سچائی کی فهم و معرفت کے لئے حقیقی جد و جود کریں پورے ایمان و اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو حق سے روشناس کرائیں اے ایمان والو اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی موجود ہے تو وہ تم کو حق و باطل کے درمیان امتیاز کی صلاحیت عطا فرمائے گا اللہ کی ناراضی اور اس کے احکام کی پامالی میں مثالی کردار اور کامیابی کے میارات تلاش نہ کریں اور ایسے لوگوں کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیں جو آپ کی پسند و ناپسند کو تیہ کریں جو آپ کے حداف و مقاسد کو تیہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی اپنے سے بہتر لوگوں سے مشبرہ لینے میں غرور و گھمند کا شکار نہ ہو بلکہ قبر و غرور سے اپنے آپ کو بچائیں اور صرف ہدایت ربانی پر بھروسہ کریں کیونکہ وہی اکیلہ دلوں کو پھیرنے والا ہے اور جس کو وہ ہدایت عطا کر دے اس کو کوئی گمران نہیں کر سکتا ہر انسان کے اندر وہ زندہ شعور اور ضمیر موجود نہیں ہے کہ وہ جان سکے کہ ہمیں کس چیز کا علم ہونا چاہیے اور کس چیز کو بدلنا چاہیے اسی لئے کسی کے حوالے سے کسی کو کوئی پیسلہ کرنے اور کسی کی تظلیل و تحقیر اور استہدہ کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح تفہیم کریں ایک دوسرے کو سمجھائیں اور اس طرح ایک مصوت کام کریں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تذکیر کرو اس لئے کہ تذکیر مومنوں کو نفع پہنچاتی ہے لیکن تذکیر کسی کا گلہ دما کر جبر کے ساتھ کسی کی تحقیر کے ساتھ اور کسی کے ساتھ پرتشدد رویہ یا پرتشدد اسلوب اپنا کر نہیں ہونی چاہیے بلکہ تذکیر محبت و پیار اور لطف و مہربانی کے ساتھ اس طرح ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اردگرد کے لوگوں پر اثر انداز ہو سکیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اگر تم دیکھو کہ تمہارے کسی بھائی سے خطا ہو گئی ہے تو اس کو صحیح راستے پہ لے آؤ اس کے لئے دعا کرو اور اس کا مذاب اڑا کر اور اس کی بے عزتی کر کے شیطان کے مددگار نہ بنو لیکن تذکیر سے پہلے یاد رہے کہ ہم خود اسلام کی عملی تصویر بنیں اس کی صحیح فهم حاصل کریں اپنے دل میں اس کی صحیح معرفت پہنچائیں اپنے عمل ارادے اور کردار سے اس کو واضح کریں پھر جو لوگ اسلام کی بنیادی تعلیم کے حوالے سے فهم و یقین اور عملی و اخلاقی جہت سے کمزور ہوں ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ اس سفر کا آغاز کریں گے یا اس کے حکام پر عمل کریں گے تو آپ کو مشکلات درپیش ہوں گی لوگ آپ کی تردید کریں گے آپ کا مذاہ پڑائیں گے اور دوسروں کی جانب سے آپ کو عذیتیں پہنچیں گی اور کبھی یہ تمام چیزیں ان لوگوں کی جانب سے بھی آئیں گی جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور جو آپ سے سب سے زیادہ قریب ہیں کبھی کبھی آپ کو یہ تکلیفیں اس لیے بھی پیش آئیں گی کہ آپ پہلے یا اب تک پوری زندگی وہی غلط کام کرتے رہے ہیں لیکن ان چیزوں کی وجہ سے حوصلہ نہ ہاریں اور اللہ کی رحمت و ہدایت سے مایوس نہ ہو کیونکہ اس کی ذات حادی ہے آپ کے سابقہ گناہ آپ کو توبہ سے نہ رکھیں کیونکہ اس کی ذات غفار ہے یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی بارگاہ میں ندامت و توبہ کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک و ساپ اور سترہ رکھتے ہیں لوگوں کے فیصلے ان کی باتیں ان کی جانب سے استہدہ اور توہین آمیز کلمات یا ان کا خوف آپ کو حق کے اس راستے سے نہ رکھیں جس راستے پر آپ چلنا چاہتے ہیں یا حق کے حوالے سے مکمل طور پر اپنے دل کی باتوں کے اظہار سے یہ چیزیں آپ کو نہ رکھیں کیونکہ یاد رکھیں اس کی ذات الولی یعنی مددگار ہے مستقبل کی فکر آپ کی راہیں ہدایت و اصلاح پر رکاوت نہ بنے کیونکہ وہ رزاق ہے یقینی طور پر یہ راستہ مشکل پرپیج اور کبھی کبھی ناقابل تصور حد تک سب سے الک کر دینے والا راستہ ہے خصوصاً آج کے زمانے میں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان قریب ایسا زمانہ آئے گا جب دین پر عمل کرنا آپ کا انگارہ اٹھانے کے برابر ہوگا اللہ تعالی ہماری کشتیہ ہدایت کو ساحل سے ہم کنار فرمائے اور حق و باطل کے درمیان امتیاد میں ہماری مدد فرمائے اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کے ذکر میں لگے رہتے ہیں ہمارے قلوب کو مضبوط فرمائے اور ہمیں استقامت فرمائے اللہ ہمیں اپنی حکمت کی بہتر فہم عطا فرمائے اور شک و وہم کو اپنی زندگی سے دور کرنے کے لئے جد و جد اور تعبن کی تمام افراد کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کبر و نفاق اور جہل سے پات فرمائے ہماری نیتوں کو درست فرمائے ہمارے قول و عمل میں اخلاص عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی